بائیو ریزننس کے علاج کیا جاتا ہے یہ طریقہ علاج 80 سال پہلے دریافت کیا گیا تھا ڈاکٹر روائل ریمنٹ رائف 1930 میں اس طریقہ علاج کے موجود ہیں پاکستان میں ڈاکٹر محمد علی خالد وہ پہلے اور واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس طریقہ علاج کو مدارف کر آیا ہے اور پاکستان میڈیکل فریقونسی سینٹر کا قیام عمل میں لے کر آئے ہیں ڈاکٹر محمد علی خالد کئی سال سے سنگپور اور ملائشیا میں اسی طریقہ علاج میں مصروف ہیں اور بے شمار مایوس مریضوں کا انتہائی کامیابی سے علاج کر چکے ہیں ایک عرصہ جب میں اس راستے پر لگا کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایک ایسا علاج دریافت کریں جو لوگوں کے لیے ایک عبید بنے جب میں یوکرین گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز بائیو ریزنس تھیرپی کو استعمال کر رہے ہیں جو خوبصورتی ہے اس علاج کی بائیو ریزنس تھیرپی کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے اس میں نہ ہی کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سرجری ہوتی ہے اس میں بہت ہی معمولی سی بائیو لوجیکل ویوز ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر جا کے باڈی کے سیلز کو بھی نوملائز کرتی ہیں اور اگر وہاں پر کوئی بیکٹیریا وائرس فنگس یا اور قسم کے پیراسائٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتے تھے ہیں تو بائیو ریزنس تھیرپی بیلکل نون انویسیب ٹریٹمنٹ ہے کوئی ایسا علاج نہیں ہے جس میں ہم کسی دوائی کو استعمال کریں بہت بہترین اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ تنویز سب بیٹھے ہیں ابھی ہم آپ کو ڈیمنٹریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی ہیمن باڈی کو ڈائیٹنوز کرتے ہیں کہ اس میں کیا بیماری ہے کان پر لگانے والے جو ہمارے پاس سینسرز ہیں کان کے اندر باڈی کے تمام اکوپنکچر پوائنٹس ہوتے ہیں جب ہم اس کو کان پر لگا لیتے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے اکوپنکچر پوائنٹس ہیں اس کی رینج ہمارے کمپیٹر میں آ جاتی ہے اب جیسے ہی ہم یہاں سے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے رکھیں گے تو وہ آپ دیکھئے گا کہ یہ باڈی کو گرافیکل سیچیشن میں لے آئیں گے اور یہاں سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ باڈی کا کون سا آرگن اس میں کتنی انرجی ہے اور کون سا آرگن کتنا کام کر رہا ہے ان مریضوں نے اپنے امراض اور تکالیف میں اس طریقہ علاج کو موثر پایا ہے اور اپنے مرض میں کمی محسوس کی ہے میری والدہ ہے ان کو جنوری کی ایند میں کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا پہلے امی یہاں پر جب آئی تھی تو وینڈ شیئر پر آئی تھی اور امی سے چلا نہیں جاتا تھا اس طرح تکے بیٹھا نہیں جاتا تھا امی سے امی ماشاءاللہ سے اب خود ہی کسی سہارے کے بغایر چل پھل لیتی ہیں بہت زیادہ ساتیسفائید ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ امی انشاءاللہ اللہ تیزاد سے کہ یہی سے چھیک ہوں گی ہاں میں ہی مسلا ہوگا تھا کہ بچپن سے جو ہے وہ ہمیں آر پی تھا ریٹی دل پگمین ٹوزا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں آئیز ملکو بلائن ہمیں آئیز ملکو بلائنے لگی تھی ٹوٹی ٹوئیئرز کے جب ہم ہوئے ہمیں سب کچھ آئیز چلی گئیں جب ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیا ہے شروع شروع میں تو پتا بھی نہیں چلتا تھا تقریباً تین مہینے سے ہوتا رہا اب یہ اور زیادہ کم ہو کے اب یہ بیچ میں آگئے صرف سائیڈ سے نکل گئے لیکن سائیڈ میں بھی بھی ہیں لیکن بہت کم کہ ہمیں نظر آسکتا ہے 50% ہماری آئیز ٹھیک ہو گئی ہیں اور 50% رہ گئی ہیں صرف تین مہینے کا ان سے علاج کروایا ہے چوتہ مہینہ یہ چل رہا ہے تو روز آتے ہیں تو اس سے کافی فر پڑھائے کہ ہماری آئیز بلکو ٹھیک ہو گئی ہیں میری چھوٹی بیٹی کا نام ربیع خالت میر ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلے اس کو ایک بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور چھے مہینے کی کھگتوں کے بعد پتا چلا کہ اس بیماری کا نام ہے آرنلڈ کیاری مالفارمیشن دوان یہ بہت ریر ڈیزیز میں شمار ہوتی ہے اس وقت ہمیں ڈاکٹر نے تین مہینے کا ٹائم دے دیا تھا کہ تین مہینے میں اس کو ڈیکمپریس کروالے ہونا ٹانگوں کے اوپر بھی اثر آئے گا اتفاقاً میری ملاقات ڈاکٹر محمد علی خالد صاحب سے رمادہ ہوتل میں ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا بیڑا اٹھایا اور ہم نے کہا کہ کچھ سیشنز یہاں کروالے آٹھ سیشنز کے بعد جب ہم نے دوبارہ امارائی کرائیا تو اس میں مزید کوئی پراؤگریس نہیں چی بلکہ کچھ ڈائمنشنز میں کمی آئی جس کے اسے سرجس نے کہا کہ یہ ایک سال تک مزید اس کو آپ جو بھی کچھ کر رہے کرواتے رہے اور جو دوار نورمال چل رہی ہے وہ دیتے رہے آپ پرائٹ نہ کروائیں ہمیہ سے علاج کروا رہے ہیں اپٹمیسٹک ہی حالیہ دورپمنٹ یہ ہے کہ ابھی اپنے ہنگلیوں سے گلاس کو اور کین کو پکڑ کے ڈرنک وگرہ پی لیتی ہے ورنہ بلکل کوئی کام نہیں کر پا رہتی سب مجھ بھی نہیں میرے نام واجدہ اسوانی ہے اور میں ایک سرہاں پہ ہوں مجھے سکن کی پراؤگرم کوئی پچھے سال سے ہے اور مجھے کیلوائیڈ ہے جن کا علاج یہاں پہ نہیں ہے پاستان کیا بلکہ دنیا میں نہیں ہے لیکن جب میری ڈاکٹس آف سے بات ہوئی تو یہ اتنی شدد اختیار کر گئی تھی کی بینڈیج کے مراحل سے نکل چکی تھی لیکن جب انہوں نے میری بیمارے کی شدد دیکھی تو مارچ کی بات ہے مارچ میں انہوں نے پھر مجھے ایک گھنٹے کے لیے اپنی مشین پر بٹھایا ایک گھنٹے کے خریدے کی بعد جب میں نیچ دے میں جب نہ آیا اور میں نے دیکھا تو ناسٹے بول میرا انفیکشن ختم ہو گیا پر اس کے بعد بلیڈے اور اس لن کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے اور انفیکشن جو مجھے ایک سال سے تھا تو میں کراچی کے تمام بڑے داکٹس کی میڈیسنز اور کھا چکواتا ہے کہ بیٹی کھا چکواتا جو نہیں جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایک تھنٹے کی ترپی سے مجھے مجھے ایک سال سے انفیکشن تھا وہ ختم ہو گیا تو میں انشاءاللہ بھی اس کو ریکیور کروں گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کنیکان کے دیکھنے لگا رہا تھا دوکسا پر تیٹمنٹ کر رہا ہوں میری بھی دوائے اور آپ لوگوں سے بھی میں ریکرست کرتا ہوں کہ دوائے کریں کہ اس کو جلدی یہ میں سے آتیا ہوں اور اس طرح اور بھی لوگ یہاں پر بیمار ہو کے آرہے ہیں اللہ اللہ شکر شفات ہیں پچھلے چھے سال سے میں بہت شدید کمر کے درد میں مبتلا تھی اور جب سے لے کے آج تک جس کے پاس میں جا سکتی تھی وہ دکھایا جب میں بستر سے اترتی تھی رہا سبح سونے کے بار تو کھڑی نہیں ہو پاتی تھی ہر قسم کا چیز کرا کے دیکھ لیا ہر قسم کی دوا کھا کے دیکھ لیا لیکن کوئی افاہ کرنے والد میں جب دکٹر علی کے پاس گئی تو انہوں نے پہلے ہی دفعہ اگزامین کر کے مجھے بات بتا دی کہ آپ کے کمر کی ہڈی کا مہرا گھتنا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا کمر کا درد اور پیروں میں جو بڑھنا شروع ہو گیا وہ صرف اس وجہ سے ہے ان سیشن کا مجھے ابھی تک اثر یہ ہوا ہے کہ جب میں نے دوبارہ اگزامین کر آیا اپنے آپ کو تو اسی فیصد میری جو تکلیف جو کچھ بھی جو ہو رہا تھا جو دی جنریشن شروع ہو گئی تھی وہ ری جنریٹ ہونا شروع ہو گیا میرے چلنے پھرنے میں بہت آرام آیا میں بہت زیادہ حد تک سیٹسفائیڈ ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک بائیو ریزننس کی سکسس سٹوری ہوں سالہ سال سے موزی امراض میں مبتلا بے شمار لوگ پوری دنیا میں بائیو ریزننس کے اس طریقہ علاج سے مستفید ہو رہے ہیں اور مایوسی میں امید کی کرنے پا رہے ہیں فور مو ڈیٹیلز کانٹیکٹ 021-3643-4885